موسیقی ہزاروں سناتنیوں کا کھون شامل ہے جو آج بن کر تیار ہونے جا رہا ہے ہمارا دھرم ایک اور ہے ہمارا دھرم یہ بھی ہے کہ ہم کانگریس کو ہرائے اور بھاچپا کو جتائے تاکہ سناتن کی رکشہ ہو سکے یہ بات کینڈری منتری نارینڈر سنگھ تومن نے نیمش کے گرام پال سوڑا میں کہی اور بھاچپا پرتیاشی دلیب سنگھ پریہار کے سمرتھن میں ووٹ مانگے اور بھاچپا کو جتانے کی اپیل عام جنوں سے کی اس دوران انہوں نے پرورو ویدھائیک سوارگی خمان سنگھ کی بات کہی اور کہا کہ وہ بھاچپا کے لیے آدرش ہے کشمیر میں دھارہ تین سو ستر کے لیے انہوں نے آندولن کیے شریر پر اتنے گھاؤ تھے کہ روح کاب جائے اس لئے شامپرساد مخرجی نے انہیں شیواجی کی اپادی دی تھی ان کی دھارتی کو آج میں نمن کرتا ہوں اس دوران منچ پر سانسا سودھر گپتہ زلہ ادھیاکش پاون پاٹیدار راکیش پاپو جین مہنڈ بھٹناغر سہیت کئی ورشت نیتا موجود رہے پارٹی کے ادھیاکش پاون پاٹیدار جی ہمارے لوگ پریہ سانسا آدھرڈی سودھر گپتہ ساہب آپ سب کے لوگ پریہ نیتا ویدھائی اور بھابی ویدھائی آدھرڈی دیلیم شریف پریہار جی منچ پر ویراجبان پارٹی کے سبھی نیتا بدادکاری گاڑ اور اس سمہ میں اپسٹھت اس شیدرگی سبھی ہمارے مجھنبار بھائیوں بہنوں اور پترکار میتروں آج میرا یہ سو بھاگ ہے کہ کھوان سنگھ سیواجی صاحب کے گاؤں میں میرا آنا ہوا ہے کھوان سنگھ چی بھارتی جنتا پارٹی کے بہتی ورشت نیتا تھے اور سارا دیش اس بات کا ساکشی ہے جب ڈاکٹر سیامہ پرساد بکر جی نے دھارہ تین سو ستر کے خلاف کاس بیر میں کانون توڑ کر ستی اگرے کیا تھا اس سمہ کھوان سنگھ سیواجی کے شریر میں اتنے گھاو آئے تھے تب ڈاکٹر سیامہ پرساد بکر جی نے کھوان سنگھ ساپ کو سیواجی کی اپادی سے بھیبوجیت کیا تھا میں اس افسر پر پرم پوجی کھوان سنگھ سیواجی ساپ کے چرنوں میں اپنا سرندہ سمن ارپیت کرتا ہوں آج تھوڑا ٹائم کا گڑبڑ ہو گیا کیونکہ سڑک مارک سے رہو تو ساری چیز اپنے ہاتھ پہ رہتی ہے ہیلی کوپٹر سے رہو تو اپنے پرادین رہتے ہیں اور مجھے لمبا جانا ہے اس لئے بہت لمبی بات نہ کہتے ہوئے میں اس موقع پر اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ دو دن سے میں مالوہ چھیتر کے دورے پر ہوں مالوہ چھیتر میں جو سمرتھان جو اتصا بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتی دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے آدھار پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نیمچ بھی جیتیں گے اور بھاجاپا کی سرکار بھی مدبردیس پر بنائیں گے آپ کے بیچ میں آپ کے پرتیاسی ڈلیپ سنگھ پریار جی ہیں ڈلیپ سنگھ پریار جی کو میں ورسوں سے جانتا ہوں وہ یوہ مورچہ کے کاری کرتا بھی رہے بھارتی جنتہ پارٹی کے جلہ دیش کے روپے بھی انہیں اپنی سیوائے دی اور ویدائی کے روپے بھی انہوں نے اپنا کام کاج آپ سب کے بیچ میں کیا ہے میں تو اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس بار بیعاپاک درستکون کے آدھار پر مددان کریے ڈلیپ بھائی کو پورا ویجائی بنائیے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار مدد پردیش پہ بنانے میں اپنا یوگدان کیجئے آج کانگریس پارٹی پوری طرح آپ راسانگیک ہو گئی ہے کانگریس کے نیتہ بھی آج ساہید نیمچ پہ آئے تھے لیکن آپ سب کو معلوم ہے کانگریس نیتہوں کے پاس بتانے کے لیے کوئی بھی اپلک دی نہیں ہے ایک نیتہ اپنے آپ کو جے بولتا ہے دوسرا اپنے آپ کو بیرو بولتا ہے پھر دونوں ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑنے کا کام کرتے ہیں یہی پوری کانگریس میں چل رہا ہے اٹھارہ مہینے کی سرکار میں کانگریس نے جو پردیش کی حالت کر دی تھی پردیش کو دردسہ سے بچانا ہے بھارتی جنتہ پرڈی کے ہاتھ بجہود کر رہا ہے ہم سب لوگ کا یہ سوبھاگ ہے کہ بھارتی جنتہ پرڈی کو اور دیش کو نریندر موڈی جیسا پردان مندری ملا ہے آپ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ چالیس سال سے آیودیا میں بھگوان رام کا مندر بنے اس کے لیے سنگر چل رہا تھا ہجاروں لوگ اس سنگر میں مارے گئے سادو سنتوں کا لہو بہا اور ہم لوگ نعرہ لگاتے رہتے تھے رام للا ہم آئیں گے مندر بہیں بنائیں گے لیکن آج آپ سب نے نریندر موڈی جی کو طاقت دی تو آیودیا میں رام مندر کا نرمان پرانم ہو گیا ہے 22 تاریخ سے بھگوان کے درسن کرنے کو ہم سب لوگ آیودیا جا سکتے ہیں یہ بھی ہم سب لوگوں کے لیے بہت ہی سوباگی کی بات ہے اور کانگریس تو سراتن دھرم کو سمات کرنے والوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اب آپ سب اس بات کو بھلی بات ہی جانتے ہو یہ دیش میں مغل آئے اگریج آئے تمام اس نریندر کا کام آیا سب نے سراتن کو چھوٹ پہنچانے کی کوشش کی لیکن سراتن تو چرندر ہے سراتن کو سمات کرنے والا ابھی کوئی بھی مائی گلال دھرتی پر پیدا نہیں ہوا لیکن کانگریس کی مطی ماری گئی ہے کہ وہ سراتنیوں کو سمات کرنے والوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اس لئے ہم لوگوں کا دھرم کیا ہے ہم لوگوں کا دھرم ہے کانگریس کو اس شناب میں ہرانا ہم لوگوں کا دھرم کیا ہے ہم لوگوں کا دھرم کیا ہے کانگریس کو ہرانا اور کانگریس کو ہرانا ہے تو کس کو جتانا ہے کس کو جتانا ہے جرا جور سے بتاؤ کس کو جتانا ہے بھارت پانتا کی بھارت پانتا کی میں انڈی سفدوں کے ساتھ آپ سب کو پراتھنا کرتا ہوں دلی بھائی کو اپنا اشیرواد دیجئے ان کو بیدان سبا میں پہنچائیے اور مدبردیش کی سرکار بنائیے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے ہم لوگ سنگل کریں اور بھارتی انتا پانتا کو سمارتن دیں بھارت پانتا کی بھارت پانتا کی باز اپا کو جتاؤگے باز اپا کو جتاؤگے جتانے کے لیے گھر گھر جاؤگے کمل کا بڈن دباؤگے پھلی بھائی کو ودایق بناؤگے مودی جی کو تاگت دوگے